ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو نیمیشہ's پنجابی کیوزین میں ہوں آپ کا دوست شیفر فان آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں بہت ہی ڈیلیشیس آسان اور کوک ریسپی جو آپ گھر پہ خود بنا سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں تو چلیں آئیں شروع کریں تو دوستو آج ہم آپ کے ساتھ بنانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی یمی اور پسندیدہ باربیکیو ڈیش چکن تندوری لیکس تو ہم نے لیے ہیں چار چکن لیکس اور ان کو اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے اس کے بعد ہم لیکس پہ کٹس لگا لیں گے کوشش کریں کہ کٹس جو ہیں وہ اچھے گہرے لگائیں تاکہ جب آپ اس کو میرینیٹ کریں تو اس کا فلیور اچھی طرح چکن میں جذب ہو جائے تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چکن لیکس کو اچھے طریقے سے کٹس لگا لیے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں ان کی میرینیشن کی طرف تو سب سے پہلے ہم لیں گے ون ٹیبل سپون لیمن جوس یعنی کہ لیمون کا رس اور اس کے بعد ہم لیں گے ایک ٹیبل سپون پساوا ادھرک لسن پھر اس سے پہلے کہ ہم اس میں کچھ اور ایڈ کریں ہم ان دو انگریڈینٹس کو اچھے طریقے سے لیکس کے ساتھ مکس کر لیں گے لیمن جوس اور پساوا ادھرک لسن اچھی طرح سے لیکس پہ لگا کے ہم پندرہ منٹ کے لیے ان کو چھوڑ دیں گے تو دوستو ان لیکس کو ہم نے فیفٹین منٹس کے لیے چھوڑ دیا تھا اب ہم ان میں باقی انگریڈینٹس ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم لیں گے چار ٹیبل سپون دہی یا یوگرٹ پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون تندوری مسالہ جو بہت آسانی سے بزار سے مل جاتا ہے نیکسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل اس کے بعد ہم اچھے طریقے سے ان سم انگریڈینٹس کو چکن لیکس پہ لگا دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اچھے طریقے سے سارے مسالوں کو چکن لیکس پہ لگا دیا ہے اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے چکن لیکس کو اچھے طریقے سے میرینیٹ کر کے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب یہ چکن بار بی کیو کے لیے بلکل تیار ہے اور اب ہم ان کو لگائیں گے سیکھوں پہ ہماری میرینیٹڈ چکن تندوری لیکس سیکھوں پہ لگ چکے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں بار بی کیو کی طرف دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کوئلہ بار بی کیو پہ بلکل ریڈی ہے اس پہ اب ہم اپنی چکن تندوری لیکس کو بار بی کیو کریں گے ہماری چکن تندوری لیکس کوئلے پہ اچھے طریقے سے پکنا شروع ہو چکی ہیں دوستو ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ ہر تیس سے چالیس سیکنڈ کے بعد آپ تندوری لیکس کی سائیڈ بدلتے رہیں اس کو ٹرن کرتے رہیں تاکہ یہ لیکس اچھے طریقے سے پک جائیں اور جلیں ہماری چکن تندوری لیکس کوئلے پہ دس سے پندرہ منٹ تک پکنے کے بعد تیار ہو جانے چاہیے تو دوستو ہماری بہت ہی مزیدار بار بی کیو چکن تندوری لیکس تیار ہو چکی ہیں اس کو آپ اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ انجوائے کریں تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ میری آنے والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ